اسرائیل دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں گنا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے اسرائیل چاروں طرف سے دشمن ممالک سے گھیرا ہوا ہے دشمن بھی ایسے جو موقع ملتے ہی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے 1948 میں اسرائیل دنیا کے نقشے پر اوبرا یہاں کے لوگوں کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اسی حب الوطنی کی وجہ سے اسرائیل دشمن ممالک کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے حیرت انگیز اور شرمناک فیکٹس بتائیں گے جن کو جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہیں اتنا طاقتور سمجھا جانے والا ملک حقیقت میں کیسا ہے 24 مائی 1948 کو دنیا کے نقشے میں اُبھرنے والا دنیا کا واحد یہودی ملک اسرائیل ہے دنیا میں اگر کوئی بھی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اسرائیل کی نیشنلٹی مل جاتی ہے دنیا میں جہاں بھی یہودی رہتے ہیں ان کے پاس اسرائیل کی نیشنلٹی موجود ہے اس سے یہ ظہر ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کو اپنے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ قسط قدر لگاؤ ہے اسرائیل کی قومی زبان ہیبریوز یعنی عبرانی ہے ہیبریوز زبان بہت پہلے ختم ہو چکی تھی اس کو بولنے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب اسرائیل مارز وجود میں آیا تو اسرائیلیوں نے دوبارہ اس زبان کا آغاز کیا یہودیت دنیا کا وحد ایزا مذہب ہے جس کی اس کے پیروکار تبلیغ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو یہودی مذہب قبول کرنے کی اجازت دیتے ہیں سیوا اس شخص کے جس کے ماں یہودی ہو دو ہزار بیس کے آداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی آبادی صرف بیانوے لاکھ تھی اسرائیل دنیا کا وحد ایسا ملک ہے جہاں کہ ہر رہائشی چاہے وہ عورت ہو یا مرد اس کو ملٹری ٹریننگ لینا لازمی ہوتی ہے اسرائیل کے قانون کے مطابق پندرہ سال کی عمر کے بچوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لڑکوں کو تین سال اور لڑکیوں کو دو سال آرمی ٹریننگ لینا لازمی ہوتی ہے اسرائیل اپنی خفیہ ایجنسی موساد کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے موساد کا شمار دنیا کی خطرناک ترین انٹیلیجنس ایجنسی میں ہوتا ہے اسرائیل کی حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہاں دنیا کے باقی ممالک کی طرح کوئی لکھا ہوا قانون موجود نہیں ہے یہاں مذہب اور وقت کے حساب سے قوانین بنتے اور بدلتے رہتے ہیں وہ جب چاہے نیا قانون بنا لیتے ہیں اسرائیل دنیا کا اکیلا ایسا ملک ہے جہاں آپ کو سینگل چلانے کی خیش ہو تو اس کے لیے لیسنس بنوانا پڑتا ہے اسرائیل دنیا کے ان نو ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس ایٹمی پاور اور سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے اسرائیل کی آرمی دنیا کی چودویں سب سے طاقتور اور خطرناک آرمی ہے دنیا کا پہلا موٹرولا موبائل فون اسرائیل نے بنایا تھا اور وائس میل بھی یہی سے آغاز ہوا تھا ایلبرٹ آنسٹائن ایک جہودی تھا اس کو اسرائیل کا صدر بننے کی آفر بھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کے ہیں وہ سیاست کرنے کے لئے اس دنیا میں نہیں آئے بہارت اسرائیل کو اپنا سچا دوست سمجھتا ہے لیکن دو ہزار سترہ سے پہلے کسی بھی انڈین پرائم منسٹر نے اسرائیل کا وزیڈ نہیں کیا دو ہزار سترہ میں نرندر مودی انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جس نے اسرائیل کا دورہ کیا اسرائیل کے جدید ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بھی انڈیا ہے اسرائیل میں ڈیت سی کے نام سے ایک ایسا سمندر موجود ہے جس میں نہ کوئی مچھلی پہ جاتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ابھی جانور موجود ہے اگر آپ کو تیراکی کا شوق ہے اور آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ یہاں اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں کیونکہ اس سمندر کی یہ خاص بات ہے کہ یہ ہے جہاں کوئی ڈوب نہیں سکتا کیونکہ اس سمندر میں نمکیات کی مقدار باقی تمام سمندروں سے 20 سے 25 فیصد زیادہ ہے اسرائیل میں ہر دس گھروں میں سے نو گھر سولر انرجی کا استعمال کرتے ہیں دنیا کا وحد ایسا ملک پاکستان ہے جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کیلئے کار آمد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا لیکن اسرائیلی قانون کے مطابق پاکستانی اسرائیل آ سکتے ہیں بیت المقدس جہاں دنیا کا ہر مسلمان جانا چاہتا ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے لیکن وہاں کسی مسلمان کو جانے سے اسرائیل نہیں روکتا اسی وجہ سے پاکستانی شہری بھی وہاں جا سکتے ہیں دنیا کے نقشے پر اُبھرنے کے بعد اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی نے ہمارے ایک یہودی کو مارا ہم ان کے ملک میں گھوس کر ان کے ہزار شہریوں کو ماریں گے یہ بات ہمارے لئے انتہائی شرمناک ہے کہ یہودی شیطان کے پیروکار اپنے مذہب کے پیروکاروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہو کر اس بات کو کیوں نہیں سوچتے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں